اسلام علیکم بچوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج 29 مارچ ہے اور پیر کا دن ہے تو آج ہم لوگوں نے اردو کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو آج ہم لوگ اردو کیا نیا لب سبق سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے مہنتی لوگ آج ہم لوگوں نے اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور پھر وہی پڑھائی آپ لوگوں نے وہی ریڈنگ مجھے آپ لوگوں نے وائس ریکارڈنگ میں سینڈ کرنی ہے اور آپ لوگوں نے پورا پورے لیسن کی ریڈنگ سینڈ نہیں کرنی آپ ایک ایک دو دو پیراگرافز کی آپ لوگوں نے مجھے ریڈنگ سینڈ کرنی ہے تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی ریڈنگ کی طرف میرا نام آلیا ہے ایک دن ایک دن میرا بھائی زین اور امی سہن میں بیٹھے تھے کہ مالی آ گیا کہنے لگا بی بی جی پودے بڑے اچھے ہو رہے ہیں کچھ دنوں میں پھول بھی لگ جائیں گے پھر میں آپ کو گلدستہ بنا کر دوں گا اس سے آپ سکول لے جائیے گا میری امی سکول میں پڑھاتی ہے اور میرے ابو ڈاکٹر ہیں یہ ایک آلیا بچی اب کہانی سنا رہی ہے اس میں اس کا کہہ رہی ہے کہ میرا نام آلیا ہے میرا ایک بھائی ہے جس کا نام زین ہے ایک بھائی بتا رہی ہے کہ ایک دن میرا بھائی جس کا نام زین ہے وہ سہن وہ اور اس کی امی دنوں سہن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مالی آ گیا وہ مالی ان سے میری امی جی سے کہنے لگا کہ جو بی بی جی پودے بڑے اچھے ہو رہے ہیں پودوں کے بارے میں ڈسکس کرنے لگا تو کہنے لگا کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھیں مالی کی پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے آلیا کی مدر کو کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں پھول لگ جائیں گے تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گلدستہ بنا کر دوں گا اور آپ سکول لے جائے گا آلیا کی امی سکول میں پڑھاتی ہیں اور آلیا کے ابو وہ ڈاکٹر ہیں وہ اسپطال سے شام کو واپس آتے ہیں گرمی کی چھٹیاں شروع ہوئیں تو ہم ابو سے اپٹ آباد جانے کی زد کرنے لگے ابو کو ہفتہ اور اتوار دو چھٹیاں تھی جمعیرات کی شام ابو نے آتے ہی کہا کل جمعہ ہے مجھے اسپطال سے جلدی چھٹی ہوگی ہم دن کو اپٹ آباد کیلئے نکل جائیں گے ہم خوشی خوشی سفر کی تیاری کرنے لگے رات بھر نین نہ آئی صبح امی نے ببرچی خانے سے کھانا بنایا سوری ببرچی سے کھانا بنایا کچھ دنوں کی فیرست بنا کر سوری کچھ چیزوں کی فیرست بنا کر ڈرائیور کو دی کہ بازار سے لے آؤ واپسی پر درزی سے کمیز لانے کو کہا بھائی زین دھوبی سے کپڑے لینے چلا گیا ابو آتے ہی حجام کے پاس بال کٹوانے چلے گے تیاری کر کے ہم سب گاڑی کی طرف دوڑے کہ میری چپل ٹوٹ گئی امی کہنے لگی راستے میں موچی کی موچی سے مرمت کروا لیں گے یہ دیکھیں آپ کو درزی کی پکچر نظر آ رہی ہے یہ نیچے موچی کی پکچر ہے ٹھیک ہے نا ہم سب لوگوں نے راستے میں دکاندار چوکیدار ٹریفک پولیس والے کو بھی دیکھا انچی انچی امارتیں بن رہی تھی میمار کام کر رہے تھے امارتیں بنانے والے کو میمار کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آئیے ہم اپنے نیکس پیج میں چلتے ہیں نیکس پیج ہے ہمارا نیکس پیج سے سٹارٹ ہو رہی ہے ریڈنگ مزدور اینٹ اٹھا رہے تھے بڑائی دروازے بنا رہے تھے ہر کوئی سخت میند کر رہا تھا بڑائی جو ہوتے ہیں کارپینٹر جن کو بولتے ہیں ٹھیک ہے جو لکڑی کا کام کرتے ہیں جب شہر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کھیتوں میں کسان حل چلا رہے تھے اوپر ہوای جہاز کو اڑتے دیکھ کر بھائی نے کہا میں بھی پائلٹ بنوں گا ہوای جہاز اڑھانے والے کو پائلٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح راستے میں لوگوں کو کام کرتا دیکھتے ہوئے ہم اپٹا بات پہنچ گئے اب دیکھیں آئیے میندی لوگوں کی فیرست بنائیں یہاں پہ دیکھیں مالی میندی لوگ کام مالی یہ سب سے پہلے مالی کی پکچر ہے مالی پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا نمبر دو دیکھیں ٹیچر یہاں پہ استاد استاد کی پکچر بنی رہی ہے استاد جو ہے پڑھانے والے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا پڑھانے والا نمبر تھی پہ ڈاکٹر ڈاکٹر مماروں کا علاج کرنے والا نمبر فور پہ باورچی یعنی کہ کھانا پکانے والا نمبر فائف درزی کپڑے سینے والا نمبر سکس چوکی دار کسی جگہ کی حفاظت کرنے والا نمبر سیون ہجام بال کٹنے والا دیکھیں ساست پکچر بھی بنی نہیں ہے اور ساتھ لکھا ہوئے اور مہندی لوگ لوگ بھی لکھے ہوئے اور ساتھ لکھا ہوئے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد بڑائی بڑائی جو ہوتا ہے لکڑی کا کام کرنے والے وہ بولتے ہیں جن کو انگلیش میں کارپینٹر کسوری کارپینٹر بولتے ہیں مزدور یعنی کہ مزدوری کرنے والا انٹے اٹھانے والا ٹھیک ہے نا ہوای جاز بننے والا پائلٹ ہوای جاز اڑانے والا ٹھیک ہے نا کیسان کیسان فصل اگانے والا ٹھیک ہے ٹ Rufex پولیس والا ٹرفک کی نگرانی کرنے والا میمار میمار یعنی کہ امارتیں بنانے والا ٹھیک ہے نا موچی جوتا بنانے والا یہ نیچے کساب کی پکچر بنی نی کساب یعنی کہ جو گوشت بیچنے والا ہوتا ہے لاسٹ میں ہے دکاندار دکان پر چیزیں بیچنے والا بچوں امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں نے اس لیسن کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور پھر مجھے وائس ریکارڈنگ میں سینڈ کرنی ہے آپ لوگوں نے پہلے خود سے اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ورڈز پڑھنے مشکل ورڈز پڑھنے آئیں اور آپ کو روانی سے ریڈنگ آجائے ٹھیک ہے نا پڑھائی کرنی آجائے اور اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you have a nice day اللہ حافظ